بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا افغان موعدے کے حوالے سے انتہائی اہم اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنا اصلی روپ دنیا کو دکھا دیا افغانستان طالبان بھی اب اس موعدے سے دستبردار ہو گئے اور جو بائیڈن کا امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالنے کا جو فیصلہ تھا اس نے یوٹر لیا انہوں نے فوجیوں کی تعداد میں کمی نہیں کریں گے جس نے جو کرنا ہے کر لے اور اب افغان طالبان بھی اس ہفتے دو اہم ممالک کا دورہ کر چکے ہیں اور ایک اہم ممالک سے ان کی بات چیز شروع ہو گیا امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ کو پہلا ٹیلی فون کیا اس کتے میں کیا ہونے والا ہے اس پر اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے کومنٹ ضرور دیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کی شروع سے یادت ہے کبھی بھی اپنی زبان پر انہوں نے پورا نہیں اترنا جو بائیڈن کی حوالے سے یہ پیشنگوئیاں کی جا رہی تھی کہ یہ شاید انتظامی معاملات میں ڈاللڈ ٹرمپ سے بہتر طور پر ثابت ہو اور ان کا امریکہ کے لیے صدر بننا شاید دنیا کے لیے خوشائن ثابت ہوگا لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امریکہ نے اور امریکی صدر نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جو امریکی فوجی ہیں وہ مئی کے مہینے میں دیئے ہوئے ٹائم فریم کے بعد بھی وہاں سے جانے کا کوئی رادہ نہیں رکھتے امریکی صدر نے امریکی فوجیوں کو افغانستان میں ہی رہنے کا حکم دے دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے فوجیوں کا مکمل طور پر انخلاع اب نہیں ہوگا یاد رہے کہ اس وقت نیٹو کی دس ہزار کے قریب فوجی افغانستان میں تاہینات ہیں جن میں سے تقریبے پچیس سو جو ہیں وہ امریکی فوجی ہیں اور نیٹو کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے افغان طالبان کو واضح کیا کہ افغان امن جو معایدہ تھا اس میں رکھی ہوئی شرائیات شرائیت جو تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی جس کی وجہ سے ہم معایدہ توڑیں اور اب ان افغان طالبان کو پتہ چلے گا کہ معایدے کی پاسداری نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے یہاں امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں یہ ان کی طرف سے یہ معایدہ ایسے وقت میں توڑا کہ جب افغان حکومت اور افغان طالبان کی درمیان مذاکرات جاری تھے اور دونوں پارٹیوں میں صلح کروانے میں بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے لیکن اب جب امریکہ اس معایدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو افغان طالبان کا جواب اب کیا ہوگا یہ بڑا امپورٹن ہے اور یہ بات تو افغان طالبان بھی جانتے تھے پہلے کہ وہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن انہیں کس طرح اس بھروسے پر لائے گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ نے تو اپنا اصل روپ دکھایا ہے کہ امن معایدے کے دستخط ہونے دونوں کے درمیان اس معایدے کو ختم کر دینا پھر دوسری طرف افغان طالبان نے بھی بھی رہا اپنے لڑنے کے لئے جو اتھیار اور جنگی ڈرونز ہیں وہ اکٹھے کرنے شروع کر دی ہیں اور اب ان کی مدد کے لئے تین ملک سامنے آیا وہ کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں افغان طالبان نے بھی ایک زبردست چال چلی کہ امریکہ بھی حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایران کا دورہ کر رہے پھر ان کا افغان طالبان کا ایک وفد جو تھا وہ روس بھی پہنچ گیا اور پھر یہ ایک رپورٹ ہے رائٹرز کی مطابق کہ افغان طالبان اس وقت چین سے بھی مکمل رابطے میں موجود ہے اب دیکھیں لگتا ایسا ہے کہ افغان طالبان اس دفعہ امریکہ کو مکمل طور پر سبق سکھانے کے لئے تمام انتظامات کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو تعاون میں یہ جو تین موالک شامل ہیں ایران روس اور چین یہ آپ کو پتا ہے امریکہ کو کسی صورت میں آپ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور یہ جگہ امریکہ کے لئے بہت مشکل بن جائے گی میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ امریکہ کے تنصیبات پر لوگوں پر ان کے جیسٹ سے ان پر ایران نے دمکی دی ہوئی ہے دوسری طرف چین پر اور روس دونوں پر امریکہ کے فوجیوں کے سروں کی قیمت لگانے کا الزام بھی آپ کو یاد ہوگا جس نے کہا گیا تھا کہ طالبان کو پیسے دے کر امریکی فوجیوں کو وہاں ٹارگٹ کرے ہیں ان کو اوپر بھیجنا چاہتے ہیں اب پاکستان بھی دوسری طرف شدید مایوسی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے دیکھیں ان کی بات نہیں مانی افغان طالبان سے ان کے تعلقات خراب تھے اور ماہدہ بھی انہوں نے توڑا اب جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں وہ بھی پاکستان کے لئے بھی قابل قبول نہیں ہے اور افغان طالبان نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس کو کہ پاکستان نے ایک لمبا عرصہ میند کی ان طالبان کو ٹیبل تک لانے کے لئے یہ مذاکرات کامیاب ہوئے دوہا میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے کہنا تھا کہ جی افغانستان میں جو طالبان وہ ابھی تک القاعدہ سے رابطے میں موجود ہیں جبکہ افغان طالبان نے اس کی تردید کیوں کہا ہم کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں ہم بھی امن چاہتے ہیں لیکن شرائط پوری آپ کی طرف سے نہیں ہو رہی اور ماہدہ جو ہے وہ آپ نے توڑا ہے اب پاکستان کے کہنے پر دیکھیں امن کی خاطر امریکہ سے طالبان نے ہاتھ ملایا ابھی تک جو امن معیدہ توڑنے کے بعد امریکہ شاید اس خواب خیال میں تھا کہ پاکستان سے دوبارہ جو ہے افغان طالبان کو اس ٹیبل پر بٹھا دے گا مذاکرات میں مدد کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ زفعہ کچھ ایسا ہوگا یہ جو فون بھی آیا وزیر خارجہ کا امریکی اور پاکستانی کیونکہ پاکستان اس بلاک کا حصہ ہے کہ یار چلیں آپ ماننے ان کی بات مذاکرات کریں اور پھر بڑے آرام سے ہی سب کو جا رہا تھا کہ اچانک امریکہ نے یہ معیدہ توڑا اور اس معیدے کے مطابق جو امریکی فوجی ہیں ان کا بنخلا اور افغان طالبان اور موجودہ افغان حکومت انہوں نے مل کر جو انہا پس میں نظموں نقص ملک کا سنبھالنا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا اب ہوگا کیونکہ جو بائیڈن اس کو تبدیل نہیں کریں اور یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لیکن افغان طالبان سے جو دہا ہوا ہے میں تو کوئی گا وہ ان کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان اب یہ بات نہیں رہی اب یہ بات پھیل کر چین پاکستان ایران اور روس میں بھی اس کے وہ عصہ جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ روس چین ایران میں افغان طالبان کی مدد بھی کریں گے تو امریکہ کو صرف ایک خاموش امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو بہت شدید مشکلات اس پورے ریجن میں پڑ سکتی ہیں اور اس کی جو اصل وجہ ہے اس کا اثر جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل تک جائے گا یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا اور سب سے مشکل بات وہ ہوگی وہ افغان عوام کے لیے ہمیشہ کی طرح کیونکہ دیکھیں پرامن افغانستان جو ہے اگر خدا نہ خاصتہ نہیں ہوتا تو اس کے اثرات پاکستان تک بھی آتے ہیں بلکہ دنیا تک جاتے ہیں تو افغان پریس پروسس کو چلنا چاہیے تھا امریکہ کو دوبارہ اپنے اس پر معایدے پر آنا چاہیے تھا اس کی پاسداری بھی کرنی چاہیے تھی اور میرے حیال میں ان کو دوبارہ کسی طریقے سے بیکٹ ہو راستے سے ان شرائط پر چلنے کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے یہ اب میسر ہے کہ ان کو دوبارہ ٹیبل پر بٹھانا لازمی ہوگا کیونکہ جون جون یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا ادھر سے افغانستان میں جو ٹینشن ہے آپ کو پتا ہے اس کا ایک ایک رپل ایفیکٹ ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں جس طرح پانی دریاں میں پتھر پھینکے تو وہ پھیلتا ہے اسی طرح اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ایران میں ان سب علاقوں میں آہستہ آہستہ وہ پھیلیں گے امریکہ کو اس معایدے کے تحت اگر انہیں مسئلہ تھا کہ ان کے القاعدہ سے تعلقات ہیں تو امریکہ اس کے باقاعدہ ثبوت پیش کرتا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے ثبوت ہیں یہ آپ کے جی آپ لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں یہاں پر آپ نے ان سے رابطے کی ہیں جن رابطوں پر میرے حال میں امریکہ کو اس وقت پریشان ہونا چاہیئے تھا وہ تھا روس چین اور ایران ان کے ساتھ اب امریکہ نے جو افغان طالبان کے ساتھ بگاڑ دی ہے تو اب ان کے پاس کوئی آپشن بچتی نہیں کہ وہ اپنی شہد بگا کے لیے اس طرف جائیں گے اور اگر وہ اس طرف جاتے ہیں اور وہ تینوں ملک جن کا میں نے ذکر کیا آپ کو پتہ چائنہ کے ساتھ امریکہ کی ٹھٹھا قسم کی لاکت بازی ہے پھر اس کے بعد روس اور پھر سب سے بڑھ کر ایران اور آپ کو پتہ یہ لوگ تو موقع ڈون رہے تھے اب امریکہ کے جو فوجی موجود ہیں نیٹو کے فوجی موجود ہیں انہیں چاہیئے اپنے انخلاق کے لیے وہاں سے سیف ایگزٹ کے لیے پاکستان کی جو ہدایات تھیں اس پر عمل کرتے ہیں اب وزیر خارجہ جو ان کے ماف کیجئے اب جو وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پہلا رابطہ کیا تو انہوں نے یہی بات کی ہوگی کہ اب ہم کس طرف جائیں تو پاکستان تو میرے خیال میں شدید مایوسی کا یہ بڑا مشکل کام تھا انہوں نے جو کہتے پاپڑ بیلیس کے لیے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی سلامتی تک کو رسک پہ لگایا لیکن اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں ان کی فوجیں وہاں محفوظ ہوں یا امن پھیلے تو پھر اس کا کیا حال ہو سکتا لیکن آنے والے دنوں میں اس پورے ریجن میں اب یہ جو اپ ڈیٹس شروع ہوگی ہیں اس کے بعد مزید آپ کو پتا ہے یہ اونٹھپ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ مزید ریجن میں کس طرف جائیں گی ان چیزوں پر میں آپ کو مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ